ابھی آپ کو بڑا راستیے چلتے ہیں امران خان اس سے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ آپس میں یہ دونوں پارٹیز مل کے اپنا نیب کا ہیڈ رکھیں گی اور پھر نہ وہ ایک کھل کے کرپشن کریں گی کیونکہ کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکے گا کیونکہ نیب مل کے نیب کا ہیڈ بنائیں گی اور جو پروسیکیوشن ہے یہ جو آصف زہاری کو بچایا گیا یہ تو پروسیکیوشن نیب کی ہے اگر آپس میں مل جائیں تو اس طرح کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا تو سارے کہیں گے جی دیکھیں میرے پاس مجھے کوئی سینہ پکڑا نہیں اور اگر یہ سپریم کورٹ کے نیچے جی آئی ٹی نہ بنتی اور یہ تفتیش نہ ہوتی تو آج نوازشی بھی بری ہو گیا تھا پینما میں انہوں نے بری ہو جانا تھا تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں ساری قوم کو اس کے اوپر اپنی آواز بلاند کرنے چاہیے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اربوں روپے کی ان کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں آسل درداری کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں سر محل تھا ساٹھ ملین ڈالر سویس بینک میں تھا تو نائب کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں کیونکہ مکمک آیا آپس میں اور اس کے خلاف اس کے خلاف ساری ہماری کیمپین چلی تھی پینما کی اور پینما کی کیمپین ساری یہ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا یہ جو الیکشن ہے وان ٹوینٹی کا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ ایک طرف طاقتور جس کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے پورا موقع دیا جی آئی ٹی نے پورا موقع دیا کہ اپنی صفائی پیش کر سکے کہ جو انٹرنیشنل انکشاف ہوئے ان کے پروپٹیز کی باہر ان کے محلات جو لندن کے اندر تھے آپ بتائیں کہ پیسہ کدھر سے آیا اتنی بڑی تفتیش کے بعد کسی کو اتنا موقع نہیں ملا آج تک جو ان کو موقع ملے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا شریف خاندان کو اس کے باوجود جب ان کو نواز شریف کو سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتا ہے اور نیب کے اندر کہتا ہے کہ نیب کے اندر ٹرائل ہوگا ان کا تو وہ جی ٹی روڈ پہ مسلوم بن کے کہ کیوں نکالا مجھے اور پھر آپ یہ جو سارا الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جی عوام تو یہاں عوام کے لیے کرپشن ایشو ہی نہیں ہے پیسہ عوام کا چوری ہو رہا ہے لیکن عوام کو اس کی فکر ہی نہیں ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں این اے وان ٹوینٹی ٹو کا ایک ایسا الیکشن ہے کہ کیا اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی ہوگی یا قانون کے اندر آہ ساری این اے ایک سو بیس کی بات کر رہا ہوں یا قانون کی بالا دستی ہوگی اور یا پھر یہی ڈاکو رات چلے گا یہی لوگ باری باری ان کو کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کیمپین میں کہ جناب کرپشن کر لی تو کیا ہو گیا پیسہ تو پھر بھی کچھ تو لگایا پاکستان میں یعنی لوگوں کو اس طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ الیکشن ہے اور انشاءاللہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا پاکستان چاہیے یہی ڈاکووں کا پاکستان چاہیے جو آگے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے جائیں گے یا اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم ہوگی ہمیں امید ملے گی کہ یہ بھی ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے کرزوں سے نکل سکتا ہے بھیک مانگنے کے بغیر بھی اپنا ایک خودداری سے قوم بن سکتی ہے یہاں ہم روزگار دے سکتے ہیں جو لوگ بچارے باہر نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں کیونکہ یہاں سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو جب یہاں کا پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جائے گا تو نوکریاں بھی باہر ہی ملے گی یہاں نوکریاں کدھر ملے گی جب پیسہ ہی نہیں آؤں گا یہ این اے ٹوئنٹی ٹو کا بڑا اہم الیکشن این اے وان ٹوئنٹی ٹو کا بہم الیکشن میں ایک سو بیس ہی کہہ رہا ہوں این اے وان ٹوئنٹی کا بڑا اہم الیکشن ہے فیصلہ کون الیکشن ہے مجھے بار بار وان ٹوئنٹی ٹو آ جاتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے تو اس میں جو فیصلہ ہوگا میں پورا مجھے اعتماد ہے اپنے لوگوں پہ کتنا کی شعور پیدا ہوئے لوگوں میں اور جو میں آج کل اور آج سارا وقت اپنی یونین کاؤنسل کے نمائندوں سے جو میں فیڈ بیک لے رہا تھا تو اس میں تو عوام میں تو شعور نظر آ رہا ہے اب ہمیں دو مسئلے نظر آ رہے ہیں یہ یاسبین ڈاکٹر یاسبین راشد کا مقابلہ کلسوم نواز سے نہیں ہو رہا یہ ریاست سے ہو رہا ہے ساری ریاست کی رسورسز استعمال کی جا رہی ہیں وزیر پھر رہے ہیں وہاں راتوں کو پھر رہے ہیں مریم نواز نے چیف منسٹر ہاؤس کے اندر میٹنگ بلائی ہے یہ این اے ون ٹوئنٹی کے الیکشن سے پہلے تو یہ جو سٹیٹ کی رسورسز استعمال کی جا رہی ہیں کیوں نہیں الیکشن کمیشن اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اتجاج کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے بار بار ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں رات انہوں نے ہماری عورتوں سے زیادتی کی ان کو دھکے دیئے ہماری خواتین کو اور کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کیمپین کرنے کی ان کے غنڈوں نے یہ کونسی الیکشن ہو رہی ہے یہ کیا کوئی یہ پرانے زمانے کی الیکشن ہو رہی ہے جو ایم کیو ایم کے اندر وہاں کراچی میں ہوتی تھی وہاں بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی اگر یہ جمہوریت ایک طرف نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے تو اگر جمہوریت میں تو ہوتی فری ان فیر الیکشن ہے صاف اور شفاف یہ کیسی صاف اور شفاف الیکشن ہے جب سارے کمپلین کریں کہ جاتے دھمکیاں دیتے ہیں لوگ اور خاص طور پر جو کل شام کیا تو میں آج آئی جی پولیس پنجاب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ گھنڈا گھردی جس طرح کا انہوں نے برطاؤ کیا ہوا ہے ہمارے کارکنوں پہ یہ آئی جی پنجاب آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ پاکستان کے تنخواہ دار ہیں اس قوم کے آپ شریف خاندان کے تنخواہ دار نہیں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے اگر آپ نے وہ نہ کیا جو آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں آپ نے امن قائم نہ کیا آپ نے پروٹیکٹنا لوگوں کو کیا تو ہم آپ کے اوپر بھی پوری کاروائی کریں گے عدالتوں میں آپ کو بھی گسیٹیں گے اور ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں شریف خاندان جو مرضی حکم کرے تو وہ کرنا پڑتا تھا یہ بدل چکا ہے میں تیسری چیز وہ میں نے کہا تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے آنے والے الیکشنز کے اندر آنے والے دنوں کے اندر مجھے میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم نے بار بار انہیں کہا ہوا ہے کہ مجھے کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے میں پارٹی کا چیئرمن ہوں میرے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے الیکشن کمیشن اجازت ہی دے رہی کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیسی جمہوریت ہے کہ پارٹی کا چیئرمن جس کے پاس کوئی عوضہ ہی نہیں ہے دینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں ہے سوائے پارٹی کا نظریہ کس بیسز پہ یہ انہوں نے قانون پاس کیا کہ جناب آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کیمپین کرنے کی یہ تو اینٹی ڈیموکرسی ہے یہ جمہوریت کے سارے جو تقاضی ہے اس کے خلاف ہے جمہوریت کے اندر تو آپ اپنا منشور دیتے ہیں جس میں پارٹی ووٹ دیتی ہے پبلک ووٹ دیتی ہے تو یہ کیسے ہے کہ ہم پارٹی چیئرمن کو ایم اینے آپ شفقت محمود ہیں لاہور کے ایم اینے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے تو میں یہ اس کے پر ہم کوشش بھی کر رہا ہے ہم نے عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ بڑا ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ لاہور میں میں ہلکے میں نہیں جا کے کیمپین کر سکتا اس کے باوجود انشاءاللہ ہلکے کے باہر تو ہم نے پلان کیا ہوا ہے آٹھ تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے میں جلسہ کروں گا لیکن میرے خیال میں کہ یہ یہ انٹی ڈیموکرسی ہے کہ پارٹی کے چیئرمن کو آپ ہلکے کے اندر کیمپین کرنے نہ دیں جی یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ سیاسدانوں کا یہ علمیاں ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صرف وہی مانے جاتے ہیں جو اپنی مجزی کے ہو نواشی سپرینپورٹ کا فیصلہ مانے کی یہ تیار نہیں ہے سرداری اگر تیرہ چورہ سال پار پری ہو گیا تو آپ اب نیف کا فیصلہ مانے کو تیار نہیں کھر کوئی اسی نیف سے ان ریفنسوں سے آپ کیا کرو کریں جس میں چھے ریفنسوں سے نواشی کے جائیں گے کھر کوئی نواشی کے اس نیف کا فیصلہ نہیں مانے کیا جیسے آپ آج ہی مانے ہیں دیکھیں یہ بڑا ضروری آپ کے لئے سمجھنا یہی سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ نیف کے چیئرمن کو انہوں نے کہا بلکہ جو انہوں نے زبان استعمال کی سپریم کورٹ نے نیف کے چیئرمن پہ یعنی انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن کو اس میں نیپ کے اوپر کیس ہے وہ چیئرمن کو سائٹ پہ ہو جانا چاہیے یعنی انہوں نے نو کانفرینس کہا چیئرمن کے اوپر نیپ پہ تو جب آپ کے ادارے جب آپ کے ادارے ازاد ہی نہیں فنکشن کر رہے ہیں نیپ جیسی ایف بی آر ایسی سی پی تو وہ تو سپریم کورٹ کے اندر واضح ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہم کیسے ان کو ان کے فیصلے مانے ہیں ہمانا یہ کہا ہے کہ سبھلی کی جو مدد ہے وہ چار سال ہونی چاہیے دوہزار چورہ میں نیا نواز شریف اور حساب دار اس بات میں متعلق تھے کہ سبھلی کی مدد میں جو ہے وہ کرنی کی جائے اور چار سال کرنی جائے تو پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کیا وہ مدد کام ہونی چاہیے کہ نہیں دیکھیں جی پی ٹی آئی کا موقف یہ چار سال یا پانچ سال یہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جب تک اس ملک کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے آپ کی حقیقی جمہوریت آئی گی نہیں دیکھیں جمہوریت ہوتی کیا ہے جمہوریت یہ ہوتی ہے اور عامریت میں یہ فرق ہوتا ہے عامریت میں بادشاہ فیصلہ کرتا ہے یا ڈکٹیٹر فیصلہ کرتا ہے کون سا ادارہ کیا کرے گا جو کہ نواز شریف نے سارے اداروں کو کنٹرول کیا ہوا تھا جمہوریت کے اندر سارے ادارے اپنے جو آئین ان کو دائرہ دیتا ہے اس میں فنکشن کرتے ہیں وہ کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے اب جو باہر کی مثلا اسرائیل کی میں مثال دے رہا ہوں ان کی جمہوریت کہی کہ ان کی کسی اپوزیشن نے نہیں کہا کہ پرائیم منیسٹر نے کوئی غلط کام کیا پولیس نے جا کے اس کو کوئیسٹن کیا اسی ملک کی اسی پرائیم منیسٹر کے نیچے پولیس نے جا کے اسے پوچھا کہ جناب آپ نے اتحفے کیسے لیے تو جمہوریت میں ادارے آرڈر نہیں لیتے وہ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے نیب کی جنہوں نے آصف زدہری کو بری کیا اگر میں پروسیکیوشن کو کنٹرول کرلوں میں جو مرضی کروں پروسیکیوشن تو اپنی ہے وکیل بھی اپنے ہیں تو مجھے پگڑے گا کون اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے جو بھی اب میں دو چیزیں دو مثالیں دیتا ہوں کہ ہم نے جو کوشش کی ہمارا جو کے پی میں اتصاب تھا کامیاب نہیں ہوا جیسے میں کرنا چاہتا تھا لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا اس کا مطلب کہ وہ کم از کم ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا ہماری پولیس جو ہے پختون ہوا کی دو دفعہ ایک دفعہ انہوں نے ہمارے وزیر کو ہتکڑیاں لگائی اور دوسری دفعہ انہوں نے ایک ہمارے ایم پی نے غلط کی اس کو ایف آئی آر کارڈ دی تو یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوتا جو ادارے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ہمارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اور یہ ہوتی ہے جمہوریت مطلب کا کوئی اشہ دے گا نواز بھی فرماتے ہیں کہ میرے خلاف سادش بھی ہے آپ کی شیاسی بصیرت ہے اب ایک پارٹی بڑی پارٹی کے چیزمن بھی ہے کیا آپ کہیں گے کون سی سادش ہے آپ بتا دکھتے ہیں نواز شریف کے خلاف جو سادش ہوئی ہے جس کو وہ سادش کہتے ہیں وہ یہ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے عدالتوں نے میرے مطابق میرے لئے فیصلے کیوں نہیں کیا یعنی میرے خلاف فیصلہ کیسے کر دیا نواز شریف سادش اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیسے کسی نے میرے خلاف فیصلہ دیا ان کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اداروں نے ان کے ساتھ گئے آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایک جسٹس کیانی نے انیس سو نوے میں ان کے پر پانچ ارب روپے کے پلوٹس انہوں نے دیئے تھے وہ کیس ہی نہیں لگنے دیا جسٹس سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو ڈنڈو سے حملہ کیا گیا یہ کبھی ہوا نہیں ہے پھر جو ججز کو بریف کیس دے کے خریدا گیا کبھی نیب کی جرت نہیں پڑی ان کو ہاتھ لگانے کے لیے ان کے لیے ان کے اوپر ابھی تک کیس جو ہوا ہے وہ جے آئی ٹی بیٹھی تھی موڈل ٹاؤن کے اندر جو انہوں نے قتل دن دہارے قتل کی ہیں ابھی تک جسٹس نجفی کی رپورٹ نہیں سامنے آئی کیونکہ ان کے انہوں نے چھے ارب روپے کے کرزے دینے تھے انہوں نے دوزار دوزار تیرہ کا الیکشن لڑنے دیا ان کو یعنی کبھی بھی پاکستان کے ادارے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تو صحیح پر سازش یہ ہے سازش یہ ہے کہ اس سپریم گورٹ کی جرت کیسے پڑ گئے نوازشی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یہ سازش ہے ایدھر 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 آپ کانون کی والا درسی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں الیکشن لڑنا بہت میگا ہو چکا ہے بلکہ خوشی سے آپ کو بھی سسٹم کا حصہ بننا پڑا ایدھر 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 ابھی آپ کہہ رہے کہ اسی طرح پر الیکشن لڑا جائے گا کیا آپ نہیں سمجھے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے فضل لاکھ ایکسپنس ہوتا ہے ایدھر 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 ا الیکشن میں تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ کانٹریبیوشن کریں سارے سنیں سنیں میری پاک دیکھیں جو ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے پاکستان جو پاکستان میں ہونا چاہیے وہ یہ ایک مٹس کہ جب سارے اپنے احساسیں ڈیکلیئر کریں گے جب لوگوں کو پتا چل جگہ کس کے کتنے احساس